انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں اور صحافیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی کم از کم اٹھاون تنظیموں نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہور کشمیر میں حکام پر زور دیا ہے کہ نظر بن کشمیری صحافیوں خہد شاہ، آصف سلطان، سجادگل اور منان گلزار کو رہا کریں ہیومن ریڈز وارچ، کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جنرلسٹ، ریپورٹرز ویڈاوٹ بارڈرز اور دیگر نے مقبض جمہور کشمیر میں بھارت کے مقرد کردہ لیٹنن گاورنر منو سینہ کے نام ایک خط میں ان پر زور دیا کہ وہ گرفتار صحافیوں کی رہائی کو یقینی بنائے بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم آپ سے آن لائن نیوز پورٹل کشمیر والا کے ایڈیٹر فہد شاہ کی جیل سے فوری رہائی اور ان کے صحاف کی کام پر شروع کی گئی تمام پولیس تحقیقات واپس لینے کی درخواست کرتے ہیں فہد شاہ کو چار فروری کو پلوامہ تھانے میں پوچھ گچ کے لیے طلب کرنے کے بعد گرفتار کیا گیا تھا بیان میں فہد شاہ کے پیشوارانہ زہانت کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ دن نیشن میکزین کے لیے ان کی تحریر کو دوہزار اکیس کے ہیومن ریڈ پریس ایوارڈز میں تصنیم کیا گیا تھا جبکہ جمہور کشمیر کے واقعات پر ان کی ریپورٹنگ ایک عوامی خدمت ہے جرم نہیں بیان میں فہد شاہ کے علاوہ غیر قانونی طور پر گرفتار کی گئے صحافیوں میں سجاد گل، آصف سلطان اور منان گلزارڈار کی رہائی کا بھی مطالبہ کیا گیا بدنامی زمانہ بھارتی تحقیقاتی ادارے نیشنل انویسٹگیشن ایجنسی نے بھارتی پیراملٹری سنٹرل ریزرو پولیس پورس اور پولیس اہلکاروں کے ہمراہ سیری نگر کفارہ، بارہ ملہ، اسلامباد، کلگام اور پلوامہ ازلہ سمیت والی کشمیر میں کم از کم ایک درجن مقامات پر چھاپے مارے، ان اے اے کے اہلکاروں نے چھاپوں کے دران موبائل فون اور دیگر ڈیجٹل آلات بھی ضبط کیے، سٹیٹ انویسٹگیشن ایجنسی نے جنوبی کشمیر کے مختلف علاقوں سے دس نوجوانوں کو گرفتار کیا، کلجماعتی حریت کانفرنس کے وائس ٹیئرمن شبیر احمد شاہنی گزشتہ روز غیر کانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمہور کشمیر کے زلہ بڑھگام کے علاقے ماغام میں قرآن مظاہرین پر بھارتی فوجوں کی طرف سے طاقت کے وحشانہ استعمال کی شدید مذہمت کی ہے، گزشتہ روز ماغام میں ایک بھارتی فوجی اہلکار نے مردم شماری کی مہم کے دوران ایک گھر میں زبردستی داخل ہو کر ایران کے مقتول کمانڈر قاسم سلیمانی کی تصاویر نظر آتش کی جانے کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاجی مظا شروع ہو گئے تھے۔ بھارتی فوجوں اور پلیس اہلکاروں نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے طاقت کا وحشانہ استعمال کیا جس سے کئی افراد زخمی ہو گئے۔ شبیرہ مرشاہ نے نئی دہلی کی بدنامے زمانہ تہار جیل سے جاری ایک پیغام میں کہا ہے کہ یہ انتہائی تشویشناک بات ہے کہ بھارتی قابض افواج نے سوال انتظامیہ کا مکمل اکتیار سنبھال لیا ہے اور مقبوضہ کشمیر کے اطراف و اتناف میں مردم شماری کی جارہی ہے۔ انہوں نے مردم شماری کے دوران گیر ضروری سوالات پوچھنے اور لوگوں کی چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرنے پر بھارتی قابض فوجوں پر شدید تنقید کی۔ کل جماعتی حریت کانفنس کے ایک اور محبوس رہنمہ نیم احمد خان نے نئی دہلی کی تہار جیل سے اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ بھارت کی نسل پرست حکومت کے ہاتھ بے گناہ کشمیریوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں اور وہ اکتلاف رائی کی ہر آواز کو قتل کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اکتلاف رائی کو بے رحمی سے دبانا، معصوم شہریوں کا قتل عام اور سیول سوسائٹی، انسانی حقوق کے کارکنوں اور صحافیوں کی پکڑ دکڑ نسل پرست حکومت کے جبرو استعبداد کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ بھارتی فورسز کی طرف سے ماورائے عدلت قتل، جبری گنشدگیاں، حراسان کرنا، لوگوں کی تظلیل، بلا جواز گرفتاریاں اور انسانی حقوق کے محافظوں پر حملے وادی میں معمول بن چکا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہور کشمیر میں سری نگر میں بھارتی فوج کے گاڑی کی ٹکر سے ایک خاتون زخمی ہو گئی۔ کٹمنڈو میں یورین منما مادہ رکھنے کے الزام میں آٹھ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے جن میں دو بھارتی بھی شامل ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس مادے کو نیپال میں غیر قانونی طور پر فروغ کرنے کے لیے بھارت سے لیا گیا تھا۔